السلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب جینل مشتاق آٹو سروس دوستو ہمارے پاس یہ ایک چنگچی یونائٹڈ کا رکشہ آیا ہے تو اس میں یہ ہم بڑی بیٹری لگانے والے ہیں اس کی چھوٹی بیٹری جو ہے اس کے جو لائٹیں وغیرہ یہ لگاتے ہیں تو انہیں نہیں چلاتی ہے تو ابھی ہم یہ اس میں 20 امپیر کی بڑی بیٹری لگانے والے ہیں تو دوستو اس بیٹری کو لگانے کے لیے ہمیں چارجنگ کی ضرورت پڑے گی تو چارجنگ جو ہے یہ ریکٹی فائر اس کا اپنا ہے یہ چارج نہیں کر پاتا ہے یہ اس کے ساتھ ہم نے ایک اور ریکٹی فائر لگائیں گے یہ ہمارے پاس ریکٹی فائر ہے جو ہم نے ٹریکٹر جنریٹر میں سے نکالا ہے مطلب ٹریکٹر جو یہ بیٹری الیکٹریشن والے ہوتے ہیں ان سے یہ ٹریکٹر کا جنریٹر میں سے ہم نے یہ ریکٹی فائر جو ہے نکلوایا ہے تو اس کے لیے دوستو ہم نے یہ لیڈیں دونوں تارے تیار کر کے رکھ لی ہیں اس میں پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں وائریں ہوتی ہیں تو یہ ہم نے اس کی طرح کیسے لگانی ہے یہی اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں تو دوستو یہاں پہ یہ جو اس کی پوزیٹیو وائر ہے اس میں ہم نے اس ریکٹیفائر کے ساتھ یہ اس طرح لگانی ہے کیونکہ اس کی باڈی جو ہے یہ پوزیٹیو سائیڈ ہے اور اس میں ایک وائر کا ٹکڑا ہم نے لگایا ہوا وہ نیگٹیو سائیڈ ہے یعنی اس سائیڈ سے اس کو کرنٹ ملے گا تو یہاں سے دوستو ہم نے کیا کرنا ہے کہ سفید وائر کو اس میں سے نکال لینا ہے یہ سفید تار جو ہے اس میں تیز کرنٹ ہوتا ہے چارجنگ کے لیے تو ہم نے اس پیلی تار میں دونوں تاریں آگے سے یہ دونوں تاریں جو ہے جو ہے جوڑ دینی ہے تاکہ ریگولیٹر جو ہے ریکٹیفائر جو ہے اس کی لائٹ وغیرہ نہ جلے ریکٹی فائر جو ہے وہ صحیح کام کرتا رہے ہیں اور بیٹری اس کی چارجنگ کے لیے ہم اس میں یہ جو ریکٹی فائر لگائیں گے اس میں سے یہ صفیہ تار میں کنیکشن کریں گے تو دوستو ہم نے ایک پین لینے نہیں ہے کوئی سلائی پین وغیرہ لے کے اس میں سے اس کا ان لاک کر کے اس کو اس طریقے سے نکال دیں گے اور اس سائیڈ سے بھی ہم نے صفیہ تار کو نکال دینا ہے ایک دفعہ نکال کے دونوں تاروں کو آپس میں جوڑ کے پھر ہم اس کو دوبارہ واپس اسی جگہ پہ لگا دیں گے کیونکہ آگے سے اس میں آپ کرنٹ نہیں ملے گا تو یہ دیکھیں دوستو اس میں سے ہم نے سفیہ تاروں کے اندر کرنٹ ملے اور ریگلویٹر صحیح کام کرتا رہے ہیں تو اس میں ایک چھوٹا سا پیس لگا لیتے ہیں ہم تار کا جس سے دونوں آپس میں آسانی سے جو ہے یہ کنیکٹ ہو جائیں گی اور صافت طرح کام ہو جائے گا اور ان کو آپس میں جوڑنے کے بعد دوستو ہم اس کی تھمبل کو واپسی اسی گریپ کے اندر لگا دیں گے کیونکہ آگے سے اس میں آپ کرنٹ نہیں آئے گا ہم نے اس کی جو نیچے سے آنے والی وائر ہے سفید وائر اس کو ہٹا لیا ہے تو یہ دوستو یہاں پہ کنیکٹ ہو گئی ہے اب ان پہ ہم نے اچھی طرح سے ٹیپ کر دینی ہے ٹیپ کرنے سے جو ہے اس کی ایک تو جوڑ جو ہم نے لگایا ان میں لوزنگ نہیں آئے گی دوسرا یہ ہے کہ یہ آپس میں کہیں باڈی کے ساتھ ٹیچ نہیں ہوں گی شاٹیج کی پرابلم نہیں آسکتی تو اس طرح سے دونوں ہم سائیڈ پہ کر دیں گے جہاں پہ ہم نے یہ لگایا ہے کنیکٹ کیا ہے ان کو آپس میں تو یہ لگ چکا ہے دوستو اس کو ہم نے واپسی اسی جگہ پہ لگا دینا ہے اب یہ یہاں ویسی ہم نے اس کو لگایا ہے کیونکہ دوسری سائیڈ ہم نے کرنٹ اس کی نکال دیا ہے ابھی دیکھیں دوستو یہاں پہ یہ ہمارے پاس ریکٹیفائر ہے اس کی یہ سائیڈ جو ہے پوزیٹیو ہے ساری اور جس سائیڈ اس میں وائر لگی ہوئی ہے وہ نیگٹیو ہے تو یہ نیگٹیو جس سائیڈ وائر ہے وہ ہم نے نیچے اس وائر کے ساتھ سفید وائر کے ساتھ کنیکٹ کر دینی ہے اور اس طرح یہ جو ہم نے لیڈ بنائی ہوئی ہے بیٹری کے لیے تو اس میں ایک گول تھمبر لگا کے ہم تو اس ریکٹیفائر کی باری کے ساتھ کس دیں گے تاکہ یہ جو ہے اس میں سے آوٹ پوٹ کرنٹ بیٹری کی چارجنگ کے لیے ملتا رہے تو دوستو یہ ریکٹیفائر جو ہے بڑا زبردست کام کرتا ہے کیونکہ یہ ٹیکٹر وغیرہ میں ٹیکٹر کے جنرےٹر میں یا بڑی گاری کے جنرےٹر میں بڑی بیٹری کو چارج کرتا ہے اور اس طرح سے دوستو ہم نے ایک چھوٹا تار کا پیس اس کے ساتھ جوڑا ہے اس کو ہم نے اس کی وائرنگ کے ساتھ اٹیج کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے گول تھمبر لگایا ہے تو اس کی بڑی کے ساتھ ہم اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیتے ہیں تو دوستو یہ ٹائٹ کرنے کے بعد بلکل تیار ہے تو یہ ہم نے اس کی نیوٹل وائر کو بھی لے لینا ہے اس میں بھی ایک جو ہے گول تھمبر لگا لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو بڑی کے ساتھ جہاں بھی ٹائٹ کریں گے تو اس کا ارث جو ہے باڈی کو پورا ملے بیٹری کو چارٹنگ بھی صحیح ملے گی اور بیٹری کا کرنٹ بھی بائیک کو صحیح ملے گا دوستو یہ ہنڈرڈ سی سی یونائٹڈ کا رکشہ ہے تو اس میں یہ لائٹیں وغیرہ لگاتے ہیں اور چیزیں لگاتے ہیں تو ان کے لیے ان کو بیٹری بڑی لگانے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ ہم نے اس کی جو نیگٹیو سائیڈ ہے ریکٹیفائر کی اس کو ہم نے سفید تار کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ٹیپ کر دیں گے تاکہ اس میں لوزنگ وغیرہ نہ رہے اور اس کی اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے ایک چھوٹا پیس لگایا ہے تو اس کو ہم نے بیٹری سائیڈ کنیکٹ کرنا ہے بیٹری سائیڈ میں دوستو ہم یہ کنیکٹ کریں گے تاکہ درمیان میں جو ہے ہم فیوز لگائیں گے جو دس ایمپیئر کا تو کہیں بھی اگر کوئی شارٹیج وغیرہ ہوئی تو فیوز جو ہے وہ ڈسکونیکٹ کر دیتا ہے تاکہ وائرنگ میں اور یا بیٹری میں کوئی نقصان نہیں ہوتا تو اس طرح ہم نے یہ بیٹری سائیڈ سے جو ہے اس میں کنیکٹ کر دیا ہے ریکٹیفائر کے ساتھ جو چھوٹا پیس لگایا ہم نے تو یہ دیکھیں یہاں پہ دس ایمپیئر کا فیوز ہے ہمارے پاس تو اس فیوز کو ہم ساتھ لگا کے اس میں اور اس فیوز بکس کو اچھی طرح سے بند کر دیں گے تو ابھی دیکھیں دوستو یہاں پہ یہ ہماری لیڈ تیار ہے اب یہ چھوٹی لیڈ ہم بیٹری کے لیے دے سکتے ہیں چھوٹی بیٹری بھی آپ اس میں لگا سکتے ہیں اور ریکٹیفائر کو اچھی طرح سے ہم نے کور کر دینا ہے کسی پلاسٹک کی کسی چیز سے یا کوئی گتہ وغیرہ لگا کے اس پہ اچھی طرح سے ہم نے شاپر وغیرہ چڑھا دینا ہے تاکہ پانی سے اس میں شاٹیج وغیرہ نہ آئے ابھی دوستو یہ ہم نے گراؤنڈ وائر کو تیار کر لیا ہے تو یہاں پہ ہم اس اگریشن کوائل والی یا کہیں بھی آپ اس کو باڈی کے ساتھ ٹائٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ نٹ ہے اگریشن کوائل کا تو اس کے ساتھ ہم اس کی گراؤنڈ وائر کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیتے ہیں تو کنیکشن دوستو ہمارے اب ہو چکے ہیں ابھی ہم جو ہے بیٹری کی طرف انہیں لے جائیں گے اور بیٹری میں لگانے کا کیا طریقہ کار ہے یہ میں آپ کو اچھی طرح سے بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ دوستو دیکھیں بائیک کو ہم نے سٹارٹ کیا ہے تو یہ دیکھیں چارجنگ کا کرنٹ بڑا زبردست آ رہا ہے تو میں بلب وغیرہ لگا کے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں تو بلب جو ہے چلا کے چیک کریں گے بلب جو ہے فل روشن ہوگا اس کا یعنی کرنٹ اس میں پور آئے گا تو یہاں بھی اس سائیڈ بھی بیٹری کا جو ہے ریکٹی فائر کرنٹ دے رہا ہے ریگولیٹر جو موٹسیکل کا اپنا ریکٹی فائر ہے تو یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ یہ ریس دینے سے کافی تیز ہو جاتا ہے مطلب فل کرنٹ یہاں پہ آ رہا ہے تو بیٹری ہماری اس کا مطلب ہے بڑی بیٹری جو ہے ہماری بائیک بہت اچھی طریقے سے چارجنگ کر لے گی یعنی کہ اس میں چارجنگ کیا مسئلہ کوئی نہیں آئے گا تو یہ دوستو ہم نے اچھی طرح سے ان کو ٹیپ کر کے اور بیٹری کو ہم نے چھوٹی کو اس کے اندر بھی لگا دینا ہے تاکہ وہ بھی چارجنگ ہوتی رہے خراب نہ ہو اور یہ بڑی بیٹری بھی ہم لگا دیں گے تو دونوں بیٹرییں ہی ہماری بائیک جو ہے اچھے طریقے سے چارج کریں گے ابھی دیکھیں دوستو یہاں پہ ہمارے پاس بیٹری میں دو تھمبل لگتے ہیں ایک کالے رنگ کی تار ہے ایک سرخ لنگ کی تار ہے تو اس پہ یہاں یہ پوزیٹیو پوزیٹیو یہ ٹرمینل ہے تو یہاں پوزیٹیو سائٹ لگے گا اور جو نیگٹیو یہ جو اس کا ٹرمینٹر ہے تو یہ جو ہے نیگٹیو سائٹ لگے گا یعنی منفی سائٹ میں لگے گا تو یہاں پہ دیکھیں دوستو ہلکی ہلکی سپارکنگ ہوتی ہے جو چارجنگ مل رہی ہے اگر ہم یہ الٹی کر کے لگاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں بہت زیادہ سپارکنگ دیتی ہے کیونکہ یہ الٹی سائٹ جو ہے زیادہ شارٹیج کا باعث بنتی ہے اس لئے ہم نے ان کو سیدھے سائٹ صحیح لگانا ہے ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے تو یہاں ہم نے دوستو اس کو کر دیا ہے مکمل تو یہ تھمبل ہم نے ٹائٹ کر دینے ہیں تو ابھی ہم نے بیٹری کو دوستو لگانے کے لیے اس کے اندر جو ہے جگہ بنائی ہے تو وہاں پہ اس کو ہم رکھیں گے وائرے نکال کے تو یہاں اس کی باڈی کے اندر سیٹ کے نیچے یہ بالکل محفوظ رہے گی بیٹری اور ہلے گی بھی نہیں بیٹری کی چارجنگ بھی بڑی اچھی ہوگی اور بیٹری جو ہے زیادہ جتنا مرضی اس پہ لوڈ ڈال دیں مطلب لائٹیاں وگرہ لگا لیں یا جو بھی یہ چیزیں لگاتے ہیں چنگچی رکھشے کے اندر یہ ساری کی ساری جو ہے بہترین چلیں گی دوستو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا جو یہ کلمب ہم نے بنائے ہوا اس کے ساتھ اس باڈی کے ہم نے سراخ دو کروا لیے تو ان میں دو بورڈ لگا دیں گے یہ سیٹ کے نیچے بلکل محفوظ ہو جائے گی یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے گی